سنجی جی جس طرح سے امریکی راشپتی کی طرف سے کہا گیا ہے بھارت سے دوائی مانگی گئی ہے اس بار میں کیا کہا گیا ہے پہلی بات تو آپ نے شاید پورا ان کا بیان نہیں دیا دیکھا ہے مانگی نہیں گئی ہے دھمکایا گیا ہے بھارت کو امریکہ کے راشپتی ٹرمپ نے صاف سبدوں میں بھارت سرکار کو موڈی جی کو دھمکایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے موڈی جی سے بات کی ہے اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر کاروائی ہوگی امریکہ ہمارا دادا ہے وہ ہمارے اوپر کاروائی کرے گا ایسے مصیبت کے سمیے میں جب 135 کرونا جنتہ اس دیس کی کرونا سنکٹ سے جوج رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے لوگ بھخمری کے کاروائی پر پہنچ گئے ہیں پورا دیس ایک گمبیر سنکٹ سے جوج رہا ہے ایسے سمیے میں امریکہ کے راستوپتی ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں دوا دو نہیں تو کاروائی ہوگی تمہارے اوپر اور میں تو سوچ رہا تھا کہ موڈی جی اس کا جواب دیں گے کڑے سبدوں میں میں تو سوچ رہا تھا کہ بھارت کی سرکار کڑے سبدوں میں جواب دے گی اور کہے گی کہ ہم آپ کی دھمکی پہ نہیں آنے والے کیونکہ یہ بھارت کی سمپربتہ کو دھمکی ہے یہ 135 کروڑ بھارتواسیوں کو دھمکی ہے یہ صرف موڈی جی کو دھمکی نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ آپ اس دھمکی کا جواب دیتے میں آج دیکھ رہا ہوں وہ ویدیس منترالے کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم دوا دینے کے لیے تیار ہے امریکہ کو یہ کیا بات ہے آپ آپ کی سرکار کی کوئی نیتی نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے آپ 19 مارس تک جب پورا دیش سنکٹ سے جوج رہا ہے 19 مارس تک آپ وینٹی لیٹر سپلائی کر رہے ہو ماسک سپلائی کر رہے ہو ویدیسوں میں بھیج رہے ہو سینٹائیجر بھیج رہے ہو آپ 31 مارس تک سربیہ کو کئی ٹن سرجیکل آئیٹم اور ماسک اور وینٹی لیٹر اور تمام چیزیں بھیج رہے ہو اور آج امریکہ نے آپ کو دھمکی دے دیا تو آپ کہہ رہے ہو ہم دوائیں بھی بھیج دیں گے آپ ہندوستان کی جنتہ کے ساتھ کھلوار کیوں کر رہے ہیں موڈی جی کو ساپ سبدوں میں کہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دھمکی میں نہیں آئیں گے اور کسی بھی پرکار کی کوئی دوائی نہیں دیں گے بھارت سنکٹ میں ہے بھائی آپ بتائیے 135 کرون کی آبادی والا دیس ہے بھارت اور اس دیس میں ہجاروں کی سنکھیا میں کرونا پوزیٹیو اب تک آ چکے ہیں لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں دوائوں کی ہمیں خود سے بہت زیادہ جرورت ہے اور آگے کتنی جرورت پڑے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اب پورا دیس لاک ڈاؤن ہے کبھی آپ دیس کے لوگوں کی جرورت پوری نہیں کر پا رہے ہو ہمارے ڈاکٹرز پی پی کی مانگ کر رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹر مانگ کر رہے ہیں بیہار کے مکہ منتری کا میں نے بیان پڑھا دوسرے راجی مانگ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہماری جرورتیں ہیں اس کو پورا کرو آپ اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ہم امریکہ کو دوہ سپلائی کریں گے اور وہ دوہ کلوروکوین جو سب سے مہتپون مانی جا رہی ہے کورونا سنکٹ سے جوجنے کے لیے جو دوہ اب تک کے سودھ میں اب تک کے ریسرچ میں اب تک کے پریوگ میں پوری دنیا میں سب سے مہتپون مانی جا رہی ہے کلوروکوین اور اس دوہ کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم امریکہ کو بھیجیں گے اب بھارت کے بہت صاف سبدوں میں پہلی بات تو امریکہ کے دھمکی کا موڈی جی جواب دے اور کڑے سبدوں میں کہیں کہ ہم کوئی تمہارے گلام نہیں ہے اور ہم تمہاری دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں اور دوسرا ہم تمہاری دھمکی میں آکے کسی پرکار کی کوئی دوہ سپلائی کرنے والے نہیں ہیں انہیں بھئی ہم تو جہاد میں بھی دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے دوسروں کی سہایتہ کرنے سے پہلے اپنا ماسک لگا لیں تو آج تو ہم خود سنکٹ سے جوج رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ جو سنکٹ سے جوجنے کی سب سے مہتپور دوا ہے وہ پہلے ہم کو دو نہیں تو کاروائی کریں گے یہ کیا بات ہے امریکہ ہمارے پر کاروائی کرے گا اور اس کی دھمکی میں آکے بھارت سرکار کہے گی ہاں ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں ہم دوا دینے کے لیے تیار ہیں یہ بہت ہی شرمناک بیان ہے جو آج ویدیس منترالک آیا میں تو اپیکشا کر رہا تھا امید کر رہا تھا کہ موڈی جی ان کے اس دھمکی کا ٹرمپ کی دھمکی کا جواب دیں گے بجائے اس کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دواوں کی سپلائی کریں گے یہ بہت ہی دوربھار دی پون ہے با شکریہ